حضرت امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً پانچ سو سال کے بعد مصر میں فالج کی بیماری ہو گئی یہ دماغ کی بیماری دماغ میں کہیں خون جم جاتا ہے اس کے نیچے جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ کام چھوڑ دیتی ہیں اس کو کہتے ہیں فالج پیرالائی زونہ اللہ معاف کرے انہوں نے اس حالت میں نبی کی نات لکھی حضور کے پانچ سو سال کے اونچی مصر میں اپنے گھر میں بستر پر بیٹھے نات لکھ رہے ہیں مولا یا صلی وسلم تائی من ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق بھائی کل لیہی میں یا اللہ درود و سلام بھیج ہمیشہ 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 اپنے حبیب پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں یہ معنی ہے اس کا شعر لکھ رہے ہیں بیمار پڑے ہوئے زمانہ ہو گئے اب بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہل نہیں سکتے واقعہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے مدعی لاک پہ بھاری ہے گواہی تیری نشر الطیب کی کتاب ملتی ہے امام بوسیری فرماتے ہیں بیماری میں ایک رات میں نے خواب دیکھا کیا دیکھا خواب دیکھا منام نیند میں خواب دیکھا دربار لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء موجود صحابہ موجود اولیاء موجود امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں بھی اس میں موجود ہوں کیا دیکھا میں بھی خود کہاں ہیں بستر پر لیٹے ہوئے مصر میں خواب میں دیکھا حضور کے دربار میں اونچی موجود حضور نے میری طرف دیکھ کر کہا بوسیری جونات لکھی ہے سناو جونات لکھی ہے انہوں نے کیا چھپوائی تھی پوچھ رہا ہوں مدینہ جا کے کسی نے پڑھی تھی بتاؤ وہ بستر پر لکھ رہے ہیں نبی کو خبر خبر پانچ سو سال کے بعد وفات کے پانچ سو سال کے بعد ایک شخص نات لکھ رہا ہے نبی کو خبر امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساری مجلس جھومنے لگی جس طرح ہوا چلے نا تو کھیت میں جو پودے ہوتے ہیں وہ جھومتے ہیں اس طرح ساری محفل جھوم رہی تھی مولا یا صلی و سلم دائی من ابدن علی حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی وہ پڑھتے جا رہے ہیں محفل جھومتی جا رہی ہے کہتے ہیں میرے پڑھنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی نا کملی کہتے ہو جس کو وہ حضور نے انعام میں اتار کر مجھے دی خواب میں کہاں دی خواب میں دی اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا کم ابراعت وصیبم باللمس راحتو مولا یا صلی و سلم دائی من آبادن علی حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی حضور کے ہاتھ پھیرنے کا اثر خواب میں محسوس کر رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا تھا ادھر ہاتھ پھر رہا تھا ادھر بیماری دور ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب شیر ہیں ایک سو تیس کتنے وہ کہتے ہیں سارے پڑے میں نے کیا پڑے سارے اسی میں حضور کی بارگاہ میں التجابی ہے اسی قصیدہ میں یا اکرام الخلقی مالی من الوز بیہی سوا کا اندہ حلول الحادث العمامی اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا آپ کے سوا مشکل ہو پریشانی ہو تکلیف ہو میری نظر آپ پر ہی اٹھتی ہے آپ کے سوا میرا یہ اسی میں ہے حضور نے انعام دیا کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی امام بوسیری تھانوی نے پورا واقعہ لکھا امام بوسیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی چادر میرے پاس موجود تھی اللہ دی خواب میں جاگے تو موجود تھی کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا خواب میں نبی آئے مگر خوشبو آگئی میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا میں اٹھا میں نے وضو کیا دو رکت نماز شکرانہ ادا کری گھر والوں کو بتایا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں ابھی کسی کو واقعہ سنایا نہیں کسی کو بات بتائی نہیں کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک روایت میں یہ کہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک میں یہ کہ یہ فجر کے لیے جا رہے تھے مسجد میں تو راستے میں ایک شخص ملے ان کا نام امام ار رجا ابو صدیق بتایا جاتا ہے وہ ملے کہتے ہیں میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی جان پہچان نہیں تھی انہوں نے کہا بوسیری جو تم نے حضور کی نات لکھی ہے وہ مجھے بھی لکھ دو وہ مجھے بھی لکھ دو تک کہ میں بھی پڑا کروں اب امام بوسیری احران ہو رہے ہیں میں نے نات لکھی بیماری میں اخبار وہاں نہیں تھا ریڈیو وہاں نہیں تھا ٹی وی وہاں نہیں تھا میں اپنے بستر پر بیٹا لکھ رہا ہوں میں نے کسی کو بتایا نہیں اس کو کہاں سے پتا ہے کہ میں نے حضور کی نات لکھی ہے میں ابھی یہ سوچی رہا تھا تو آنے والے نے کہا بوسیری پریشان نہ ہو رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم وہ نات پڑ رہے تھے میں بھی وہی بیٹھا ہوا تھا اللہ یا رسول سمجھ آ رہی ہے بات میں نے کہا نا ابھی میں نے اولیاء کے واقعات جو انہوں نے لکھے ہیں ابھی چھیڑے چھیڑ دوں تو پتہ نہیں کتنے جمعے لگ جائیں نبی کو خبر ہے دیکھتے سنتے مدد کرتے ایک کتاب ہے جس کو تبلیغی نساب کہتے ہیں فضائلِ درود شریف اس میں ایک حصہ ہے اب انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے نیا نام فضائلِ آمال رکھا یہ بستل لوٹا پارٹی جس کتاب کو بہت پڑھتی ہے وہ کتاب میرے پاس یہاں بھی موجود ہے آپ کہیں تو میں ابھی نکال کے دکھا سکتا ہوں باپ بیٹا سفر کر رہے تھے واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں تواف کر رہا تھا تو دیکھا ایک نوجوان کو وہ دعائیں نہیں پڑھ رہا تھا صرف درود پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا تواف کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے صفہ مروہ کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے میں نے اسے کہا بیٹا تجھے دعائیں نہیں آتی اس نے کہا آتی ہیں مجھے دعائیں آتی ہیں تواف کی بھی دوسری ساری دعائیں آتی ہیں تو صرف درود کیوں پڑھ رہا ہے اس نے کہا یہ خاص بات ہے کیا خاص بات ہے سنا مجھے یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا وہ کہتا ہے میں اور میرے والد سفر کر رہے تھے اچانک میرے والد کی طبیعت بگڑی ان کا انتقال ہو گیا جنگل میں ان کا اور شکل بگڑ گئی شکل رنگ خراب ہو گیا میں اکیلا جنگل پریشان میرے پاس کچھ انتظام نہیں سامان نہیں غسل کیسے دوں کفن کیسے پہناؤں دفناؤں کیسے اور اس کے چہرے کا کیا حال ہو گیا پریشان اچانک بڑے نورانی چہروں کی ایک جماعت آئی ان میں سے جو سب سے زیادہ پیاری شکل والے تھے انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگ گیا شکل ٹھیک ہو گئی چہرہ چمکنے لگ گیا انہوں نے وہ سب دفن کفن کا انتظام کیا میں نے ان سے کہا آپ نے بڑی مہربانی کی ہے سفر میں تکلیف میں میری اس وقت مدد کی آپ کون ہیں کم تیرا نبی محمد تیرا باپ روزانہ مجھ پر اتنی مرتبہ درود بھیجتا تھا اس کا درود نہیں پہنچا تو اس کی خبر لینے آئے تھے یہ تکلیف کے حال میں تھا اس لیے اس کی مدد کرنے آئے ہیں سمجھ آرہی آپ نبی کو خبر ہے یا نہیں اونچی گئی ہے میں نے کہا نا مجھے شرم آتی ہے باتیں سناتے ہوئے سفر نامہ جنوبی افریقہ و انگلینڈ چھپا ہوا میرے پاس سفر سفر